بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین کرام قرآن پاک کی یہ ایک آیت پڑھنا شروع کر دیں اجڑے ہوئے ویران گھر آباد ہونے لگیں گے لڑائیاں جھگڑے زدبازیاں حسد جادو اور ٹونے ختم ہو جائیں گے گھروں میں اللہ کی رحمتیں یوں برسنے لگیں گی کہ گھر والے مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو سو نہ بن جائے گی اپنی زندگی میں قرآن کی اس آیت کو داخل کر لیں اور اس سے اپنی زندگی کا حصہ دار بنا لیں اولاد جب دیکھے کہ ان کے ماں باپ کے درمیان نچاکی اور اند بن ہو رہی ہے تو فوراً اس دعا کا عمل شروع کر دیں اور یہ آیت پڑھنے لگ جائیں پیارے ناظرین حسن اخلاق کو ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مقام حاصل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان اعمال میں حسن اخلاق کا وزن دوسرے تمام اعمال سے زیادہ ہوگا لیکن پیارے دوستو حسن اخلاق میں یہ بات یاد رکھیں کہ میزان اعمال میں سب سے پہلے میاں اور بیوی کے باہمی معاملات تولے جائیں گے اور ناظرین یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس روئی زمین پر انسانوں کے ماں بین جو رشتہ سب سے پہلے بنا وہ ماں باپ بہن بھائی خالہ چچی پھوپی دادہ دادی یا کوئی اور رشتہ نہیں تھا بلکہ وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا جو انسانوں کے ماں بین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کے ماں بین تخلیق ہوا اب دوبارہ سے سنیں کہ میزان اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل حسن اخلاق ہے اور حسن اخلاق میں سب سے پہلے نمبر میاں بیوی کے معاملات کا ہے اور یہی وہ رشتہ ہے جو تمام رشتوں میں پہلے اس دنیا میں انسانوں کے ماں بین تخلیق کیا گیا نہازہ شیعتین کا سب سے پہلا شیطانی وار ہمیشہ میاں بیوی کے رشتے پر ہوتا ہے پیارے ناظرین یہ صرف میاں اور بیوی کا ہی حق نہیں کہ وہ اپنی ماں بین ہونے والے تنازیات اور معاملات کو احسن انداز سے نبھائیں بلکہ اگر اولاد دیکھیں کہ ان کے والدین کے درمیان انبن ہے بہن بھائی دیکھیں کہ ان کے گھر میں کسی بھائی بہن کے ازدواجی تعلقات خراب ہو رہے ہیں یا ماں باپ یہ دیکھیں کہ ان کے بچوں کے ازدواجی تعلقات میں گڑھ بڑھ آ رہی ہے تو فوراں ان کی مدد کریں عموماں دیکھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی کے معاملات میں نوے فیصد تک جھگڑے صرف بدگمانی اور شکوک و شبہات کی بنا پر ہوتے ہیں تو جو ہی کسی کی گھر میں ایسے تنازیات سر اٹھائیں تو فوراں عملیات پر ذکر و اسکار پر دعاوں پر اور وضائف پر توجہ دینا شروع کر دیں ایک ایسی آیت مبارکہ بتا رہے ہیں یہ آیت اپنے پڑھنے والوں کی زندگی میں سے تمام نفرتوں کو کینے کو شکوک و شبہات کو غم و غصے کو نکال کر باہر پھینک دی گی اس آیت پر لگ جائیں گے تو زندگی کے معاملات سمر جائیں گے یہ عمل نہیں کریں گے زندگی کے تلخیاں غصے لڑائی جھگڑے بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی بہن بھائی ماں باب رشتدار دفتر کی کولیگ سکول و کالج کی طلباء و طالبات آپس میں ہمیشہ گھتم گھتا ہی رہیں اور باہمی نفرتیں اروج پر ہوں لڑائی جھگڑے اروج پر ہوں ایک دانشور نے بہت خوب بات کہی تھی کہ زدے جب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو زدے جیت جاتی ہیں اور رشتے ہار جاتے ہیں اور پھر بھائی بھائی ایسے جدا ہوتے ہیں کہ جنازے پر ہی بھائیوں کی ملاقات ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بھائی کی جنازے کو دیکھ کر بھی دوسرے بھائی کی قدورتیں ختم نہ ہوں ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک سگی والدہ فوت ہو جانے پر بھی اولاد کے دل اتنی سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ جنازے پر جانا بھی گوارہ نہیں کرتے دل دہلا دینے والا ایک واقعہ پیش آیا کہ ہمارے ساتھ ایک ساٹھ پینسٹھ سال کے رشتدان ہیں جن کے والدہ فوت ہوئی انہیں پیغام دینے خود گیا تو وہ کہنے لگی کہ ابھی تو مجی دوسرے شہر ایک ضروری کام ہے وہاں سے واپس آ جاؤں تو پھر والدہ کا افسوس بھی کر لوں گا سنا ہے کہ ان کی اپنی ماں کے ساتھ کسی بات پر زد تھی ماں نے ڈانڈا تو انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا پھر ڈانڈ دیا تو زدیں مزید بڑھ گئیں پھر ڈانڈ دیا تو پھر ساری زندگی ماں کے پاس نہیں آئے یوں زد جیت گئی اور رشتہ ہار گیا پیارے ناظرین اس ویڈیو میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ جب زدیں جیت جائیں اور رشتے ہار جائیں تو سمجھ لو کہ آپ نے شیطان کو خوش کر دیا ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں شیعتین ہر روز اپنی مجالس سجاتے ہیں وہاں پر سردار شیطان اپنی چیلوں سے ساری دن کی رپورٹ لیتا ہے کہ کس کس نے کون کون سے گناہ کروائے ہیں شیطانوں کا سردار ہر اوش شیطان کو شاباز دیتا ہے جس نے رشتوں کے درمیان لڑائیاں ڈالوا دی ہوں جی ہاں پیارے ناظرین شیطان ان سب چیلوں کو مبارک بات دیتا ہے جنہوں نے نفرت پھیلائی ہوتی ہیں لیکن سردار اے سے چیلے کو اٹھ کر گلے سے لگا کر اس کا ماتھو چھوم کر خوش آمدید کہتا ہے جس نے میاں اور بیوی کے درمیان قطع تالو کی کروا دی ہو یہ ایسا رشتہ ہے جو تمام رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے لیکن جب میاں بیوی خود ہی ٹوٹ جائیں تو ان کی اولادیں بکھر جاتی ہیں پیارے دوستو واللہو اشد باسم و اشد تنکیلا یہ دلوں کو جوڑنی والی آیت ہے یہ زدوں کو ختم کرنی والی آیت ہے یہ نفرتوں کو مٹا دینے والی آیت ہے یہ رشتوں کو ملانی والی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ لڑائی میں بہت ہی سخت ہیں اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہیں پیارے دوستو یہ قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے خدار اپنے باہمی جھگڑوں کو اور اپنے باہمی اختلافات کو اس آیت کی مدد سے ختم کیجئے واللہو اشد باسم و اشد تنکیلا اور جان لیجئے کہ وہ اللہ کا کلام ہے جو اندیکھی دشمنتاقتوں کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتا ہے یہ ایسی آیت ہے جو جنات شایطین اور دوسری تمام بلاؤں کو آپ سے دور کر دے گی جو آپ کے دلوں میں وسوسے اور نفرتیں ڈال رہے ہیں انہی میں سے ایک اندیکھی قوت نظر بد بھی ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتی لیکن لگ جاتی ہے پیارے دوستو نظر بد بھی ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ میری امت کے آخری لوگ زیادہ تار نظر بد ہی کی وجہ سے مریں گے یہ کوئی ہمارا وہم یا خیال نہیں بلکہ نظر بد کی حقیقت پر انگریزوں کی سیکڑوں کتب موجود ہیں یہ حقیقت ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے واللہو اشد بأسہو اشد تنکیلہ یہ ایک بہترین آیت ہے پیارے ناظرین ہمارے زندگی میں یہ اندیکھی چیزیں بہت اثرات مرتب کرتی ہیں ایسے ایسے برے اثرات ڈالتی ہیں کہ ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اندیکھی نظر بد ایسی چیز ہے جو ہمارے گھروں کو ہمارے بچوں کو ہمارے خونی رشتوں کو ہمارے رسک کو ہمارے کاروبار کو ہمارے روزی روٹی کو ہمارے حسن جمال کو ہمارے صحت و تندرستی کو اور ہمارے زندگیوں کی خوشیوں کو ختم کر دیتی ہے لوگ اپنی اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں تو کیا معلوم کون زہر علود نظر سے دیکھ رہا ہے جو ہی محسوس ہو جائے کہ نظر بد لگ چکی ہے تو اس کا حل ہے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلہ یہ کلمہ پڑھیں اور اگر نظر بد آپ کی زندگی میں گھل چکی ہے اور اب یہ خونی رشتوں کو ختم کرنے پر آ چکی ہے زندگی میں نفرتیں غصہ لڑائیاں جھگڑے ہائی بلٹ پریشر ہوچو شروع ہوچو کا ہے تو وہی آیت مبارک کا پڑھیں واللہ اشد بأسوں و اشد تنکیلا یعنی اور اللہ لڑائی میں بہت ہی سخت ہیں اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہیں اس آیت مبارکوں کو پڑھنے کے لیے تعداد کی کوئی قید نہیں آپ چاہیں تو سو مرتبہ روزانہ دن کی آغاز میں پڑھیں چاہے تو چلتے پھرتے کام کرتے بار بار پڑھتے رہیں لیکن اصل مقصد اس کو پڑھنا ہے جس دن ہمارے اس بات پر ایمان کامل ہو گیا کہ ہمارے معاشرہ میں ہمارے رشتوں میں شیعتین ہیں زہر گھولتے ہیں اور درادے ڈالتے ہیں اور ہم نے اس آیت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو اس روز شیطان ہار جائے گا اور رشتے ناتے محبتیں اور خوشخلقتیں جیت جائیں گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں امن و سکون اور محبتیں ڈال کر نفرتوں کو ختم کر دیں آمین یارب العالمین